نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کا شرک اور ان کا شرک کیا تھا اللہ رب العزت کے بارے میں ان مشرقین مکہ کا ایمان اور عقیدہ کیا تھا وہ کفار جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے ان کا عقیدہ کیا تھا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں ان کے عقیدوں کو آپ کی خدمت پر رکھوں گا اسی طرح سے نمبر تین مشرقین مکہ کو کافر کیوں کہا گیا مشرقین مکہ کو مشرق کیوں کہا گیا ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں ان کے مال و دولت کو حلال اسلام میں کیوں قرار دیا ان کی عورتوں اور ان کی بہو اور بیٹیوں کو اسلام نے بادی کیوں قرار دیا انہیں قتل کیوں کیا گیا ان کی جائدات کو اسلام نے مال غنیمت کیوں شمار کیا انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی نمبر چار موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں وہ شرق میں ملوث ہیں کیا مسلمان بھی مشرق ہو سکتا ہے کیا مسلمان بھی شرق کر سکتا ہے اس شبہ کے انشاءاللہ تعالی میں پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا نمبر پانچ پچھرے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کا شرق کیا تھا وہ کیا عامال کرتے تھے جسے اللہ نے شرق قرار دیا ہے کیا وہ صرف مورتیوں کی پوجا کرتے تھے کیا وہ صرف بد بنا کے پوجتے تھے یا کچھ اور بھی چیزیں تھیں جن کی وہ پوجا اور پرستش کرتے تھے اسے ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے خدمت پر رکھنے کی کوشش کریں گے اسی طرح سے نمبر سات بت پیڑ پودے شجر حجر انبیاء اولیاء فرشتے قرآن سے ان سب کی دلیلیں انشاءاللہ تعالی وہ جو پوچھتے تھے ہم آپ کے خدمت پر رکھیں گے اور نمبر آٹھ وہ ان چیزوں کے ساتھ کون سے عامال کرتے تھے کیا کام کرتے تھے جسے اللہ حضر و جل نے عبادت قرار دیا ہے اور بتلا ہے یہ عمل کرنے سے یہ حرکت کرنے سے عبادت یہ چیز عبادت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے اللہ رب العزت کی فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ میں یہ تمام سب باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا تو آئیے سب سے پہلے ان نقاط کو سمجھ لینے سمجھ لینے کے بعد آئیے سب سے پہلے ہم شرک کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے عزیز میرے دوست اللہ آج ذہنوں اور دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شرک صرف ان باتوں کا نام ہے کہ کسی بھی چیز کو کسی بھی دے کو کسی بھی دیوتا کو کسی پیڑ کو کسی پودے کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے اللہ کا ہمسر قرار دے دیا جائے یہی شرک ہے میرے عزیز بات ایسی نہیں ہے بلکہ شرک کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں پھر اس کی قباحت کیا ہے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اس کو رکھ رہا ہوں اللہ عزیز شرک کیا ہے شرک کی تعریف کیا ہے شرک کس کو کہتے ہیں یہ سمجھئے توجہ میری طرف دیجئے توجہ میری طرف دیجئے تب بعد آپ کی سمجھ میں آئے گی شرک کس کو کہتے ہیں شرک اللہ وحدہو لا شریک کی ذات اللہ عزیز کی جو ذات پاک اس کے اندر اس کے صفات میں اس کی عبادت و بندگی میں اللہ کی ذات میں اس کی بولو صفات میں اللہ عزیز کی عبادت اور بندگی میں ایک تو اللہ عزیز کی ذات ہے دوسرا اللہ عزیز کی صفات ہیں اس کے اسماؤں اور صفات ہیں اور تیسری چیز وہ کارکرم وہ عامال جو ہم کرتے ہیں اللہ عز و جل کی بندگی کے لیے وہ عبادات اللہ عز و جل کی علوہیت جو ہے عبادات جسے ہم عبادت کہتے ہیں جسے ہم بندگی کہتے ہیں ان تینوں چیزوں میں کسی ایک کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو چاہے وہ مخلوق بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو ذرہ کیوں نہ ہو اور کوئی نبی مرسل کیوں نہ ہو کسی کو بھی شریک کرنا کسی کو پاتنر بنانا کسی کو بھی ساجی بنانا کہلاتا ہے شرک کہلاتا ہے کسی بھی مخلوق میں معفوق الفطری اختیارات تسلیم کرنا اب آپ کہیں گے یہ معفوق الفطری کیا ہے کوئی بھی مخلوق ہے اللہ عز و جل نے اس کے اندر کچھ فطری طاقتیں رکھی ہمیں اللہ عز و جل نے آنکھ حطا فرمائی ہے اس کی فطری طاقت و قوت یہ ہے کہ ہم اس دیوار کو جو ہمارے سامنے موجود ہے اس دیوار کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس دیوار کے پسے دیوار دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے اگر ہم نے کسی انسان کے اندر یہ عقیدہ رکھا کسی مخلوق کے اندر یہ عقیدہ تصور کیا کہ وہ اس دیوار کے پیچھے کی حالات کو بھی جانتا ہے یہی غیر فطری یہی کیا ہے مافوک الفطری فطرت سے بالا تر قوت تسلیم کرنا ہم آپ جب زبان سے کوئی بات بولیں گے ہم اپنے کان سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے تب ہم جانیں گے کہ آپ کے دل میں کیا ہے یہ فطری قوت ہے کہ جب آپ زبان سے بولیں گے تو ہمیں علم ہوگا کہ آپ کے دل میں کیا ہے لیکن مافوک الفطری طاقت فطرت سے بالا تر طاقت یہ ہے کہ آپ زبان سے کچھ نہ بولیں ہاتھ سے کچھ اشارے نہ کریں آنکھ سے کچھ اشارے نہ کریں کچھ بھی نہیں ہم آپ کے دل کی بات کو جان لیں یہ کیا ہے فطرت سے بالا تر طاقت ہے کی نہیں اگر ہم نے یہ عقیدہ کسی مخلوق کے اندر رکھا یہ عقیدہ ہم نے تسلیم کیا تو میرے عزیز یہی شرک کہلاتا ہے مثال کے طور پر ایک اور مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں اللہ عزوجل اللہ عزوجل کے سوا کسی کو خالق ماننا کہ یہ پیدا کرنے کی طاقت و قوت رکھتے ہیں اللہ عزوجل کے سوا کسی کو اپنا مالک تصور کرنا اللہ عزوجل کے سوا کسی کو اپنا رازق ماننا مختار قل ماننا یہ اللہ عزوجل کی ذات میں شریک کرنا ہے اسی طرح سے اللہ عزوجل کی شان یہ ہے ہمارے معبود کی شان اور اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اس کا علم اس کی ذات تو عرش پر مستوی ہے عرش پر بلند ہے الرحمن و علی العرش سوا اس کی ذات عرش پر مستوی ہے لیکن اس کا علم زمین کے تہوں میں رہنے مالا ننہ منہ کیڑا اور پہاڑ کی چوٹیوں پر اگنے والے ننہ منہ پودے کو بھی گھیرے بھی ہے اس کا علم اس کی شان یہ ہے اس کی جانکاری یہ ہے اس کی معلومات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو دھڑکنیں ہیں پاک پروردگار ان دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے اور اس کو جانتا ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں ہمارے دلوں میں کیا ہے ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی ان تمام سب چیزوں سے ہر وقت ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالی واقف ہے چاہے وہ واقف ہے چاہے وہ چیز دور ہو یا نزدیک ہو چھوٹی ہو یا ظاہر ہو اکمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو پہاڑوں پر ہو یا سمندروں کی طرحوں میں رہنے والی وہ چیز ہو یہ اللہ ازہ و جل کی شان ہے جو اپنی تمام مخلوقات سے خبر ہے اور اس کا وہ علم رکھتا ہے یہ اللہ کی شان ہے اب اگر کوئی بندہ اب اگر کوئی انسان اب اگر کوئی شخص اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لے یا دور و نزدیک سے اسے پکارے تاکہ وہ اس کی مصیبت کو دور کرے یا دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرے جیسے یا علی مشکل گشا یا غوث یا خواجہ غریب نماز یا اس کے نام کا ختم پڑھے یا اس کا تصور ذہن میں جمائے اپنے ذہن میں اپنے پیر کا تصور جمائے اور یہ عقیدہ رکھے یہ عقیدہ رکھے کہ جس وقت میں زبان سے اپنے اس بڑے آدمی کا نام لیتا ہوں اس شخص کو دل میں سوچتا اور تصور کرتا ہوں یا اس کی قبر کا دھیان کرتا ہوں تو اس بڑے پیر کو یا ہمارے بذرک کو یا ہمارے ولی کو یا ہمارے نبی کو یا ہمارے غوث کو یا ہمارے قطب کو اس کو خبر ہو جاتی ہے میرے دل کا میرے دل کی بات چاہے وہ دور ہو یا نزدیک ہو وہ جان لیتا ہے میری کوئی بات اس سے دھکی چپی ہوئی نہیں ہے میری صحت اور بیماری میری موت اور زندگی میری غم اور خوشی اس کو ان سب کی ہر وقت خبر رہتی ہے جو بات بھی میری زبان سے نکلتی ہے وہ اسے سن لیتا ہے میرے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے میرا پیر اس کو جان لیتا ہے وہ ولی یا وہ بزرگ یا وہ مزار والا ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے ہمیشہ واقف رہتا ہے تو ان تمام سب باتوں سے میرے عزیز اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہے تو اس سے شرک ثابت ہوتا ہے اور جو آدمی یہ عقیدہ رکھے وہ اس کی وجہ سے مشرک کہلاتا ہے اور اس شرک کو شرک فی العلم کہتے ہیں اس شرک کو کیا کہتے ہیں شرک فی العلم کہتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی جیسا علم اللہ کے کسی مخلوق کے لیے ثابت کرنا یہ شرک فی العلم کہلاتا ہے اور یقینی طور پر اس عقیدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے چاہے یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے اندر رکھے چاہے کسی فرشتے کے اندر رکھے چاہے کسی نبی مرسل کے اندر رکھے چاہے کسی پیر چاہے کسی بزرک چاہے کسی دیوی چاہے کوئی دیوتا چاہے کسی جن چاہے کسی بھوت چاہے کسی پریت کے اندر رکھے اور چاہے اس نیت سے رکھے کہ یہ یہ جو طاقت و قوت ہے یہ اللہ تعالی نے اسے عطا کیا ہے اس نیت سے رکھے یا ذاتی نیت سے رکھے دونوں طریقے سے بہرحال شرک لازم آتا ہے میرے عزیز میرے دوست اسی طرح سے اس دنیا کے اندر تصرف اور اختیار کا مالک کون ہے اللہ حضر و جل ہے یہ صرف اللہ رب العزت کی شان ہے حکم چلانا اور خواہش سے مارنا جلانا پیدا کرنا غریبی دینا امیری لانا تندرستی دینا بیماری دینا فتح و شکست دینا مرادیں پوری کرنا بلائے ٹھالنا مشکلات کو دور کرنا مشکلات میں دستگیری کرنا اور وقت پڑھنے پر مدد کرنا یہ سب کس کی شان ہے یہ سب اللہ حضر و جل کی شان ہے اللہ وحدہ الاشریک کی یہ شان ہے کسی مخلوق کی یہ شان نہیں ہے چاہے وہ مخلوق بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی فرشتہ یا کوئی اور دوسری مخلوق کیوں نہ ہو اس کی شان یہ نہیں ہو سکتی یہ صرف اللہ حضر و جل کی شان ہے جس کو چاہتا ہے تخت و سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے غریب اور فقیر بناتا ہے جس کو چاہتا ہے موت کے گھاڑ اتارتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت و رفات کی بلندیاں عطا فرماتا ہے اب اگر کوئی شخص ایسا تصرف اور ایسا اختیار یا ایسی صفت کسی مخلوق کے اندر ثابت کرے اس سے مرادیں ماغے اس کے نام کی نظر و نیاز کرے اس سے منتیں کرے سماجتیں کرے یا اس کے نام کی قربانیاں کرے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے تاکہ وہ اس کی بلائیں ٹال دے ایسا شخص ایسا عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے مشرک ہو جاتا ہے ایسا عمل کرنے کی وجہ سے مشرک ہو جاتا ہے اور اس کو شرک فی تصرف کہا جاتا ہے یعنی جس کی طاقت و قوت اللہ کے لئے خاص تھی اس نے وہ طاقت و قوت کسی مخلوق کے اندر تسلیم کر لی جس کی وجہ سے وہ مشرک ہو جاتا ہے اور